اپنے نفس کا مساج کیسے کریں مساج کرنا نفس کے لیے بہت فائدے مند ہے مساج کرنے سے نفس میں تناؤ آتا ہے اور بند رگیں نسیں کھل جاتی ہیں اپنی شرمگاہ کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری سیکچول لائف جڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی کی بے شمار پریشانیوں کے باوجود خوشی حاصل کر سکتے ہیں مزہ حاصل کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے آپ سب کچھ بھول بھال کر سیکس انجوائے کرتے ہیں آپ کی ہم بستری کا سارا مزہ تب ہے جب نفس میں تناؤ اچھا ہے سب کچھ مرد کے تناؤ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تناؤ ہے تو ہم بستری ہے ورنہ آج کل کے اس دور میں عورتیں عورتوں سے خواہش پوری کل لیتی ہیں نفس کی طاقت کے لیے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے آپ کے جسم کو تندرست رہنے کے لیے مالش ضروری ہے بلکل ایسے ہی نفس کو تندرست رکھنے کے لیے بھی مالش ضروری ہے مالش سے بند رگیں کھل جاتی ہیں خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے نفس کی مالش کرنے کے ایسے طریقے اور فائدہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اکثر مرد نہیں جانتے نفس کی مالش ہم بستری کے ٹائم کو بڑھا دیتی ہے بہت سے لوگ ہلکے سے ٹچ کرنے سے دسچارج ہو جاتے ہیں نمبر ون ٹچ کرتے ہی دسچارج ہو جانا ایسے ہی کچھ لوگ جب نفس کی مالش کرنے لگتے ہیں تو مالش کے دوران ہی دسچارج ہو جاتے ہیں مالش ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ مرد جو مالش کی دوران دسچارج ہو جاتے ہیں جب وہ مالش کرنا شروع کرتے ہیں لیکن جب وہ فارق ہونے والے ہوتے ہیں تو مالش روک دیتے ہیں اور نفس تھنڈا ہو جاتا ہے اور دوبارہ مالش کرتے ہیں تو اس سے ان کے وہ مسلز جو دسچارج کرنے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو کر بلڈ کو ہولڈ کرنے اور دسچارج کو ہولڈ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس طرح ان کی ہم بستری کا ٹائم بڑھ جاتا ہے اس سے پہلے ہم بستری میں ان کا ٹائم دو منٹ ہوتا تھا اب دس منٹ تک بڑھ جائے گا نمبر دو بلڈ فلو اور ٹیڑھا پن مالش کرنا آپ کے بلڈ فلو کو ٹھیک کرتا ہے اور نکارہ رگوں کو حرکت میں لاکر کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے نفس کی تناؤں کا مسئلہ اور ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے مساج مردوں کے لیے بہت فائدے مند ہے لیکن مرد حضرات نہیں کر پاتے حکیموں کی دوائیوں اور نسخوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بے تہاشا پیسہ برباد کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی ٹائمنگ کو بڑھا نہیں پاتے اب بات کرتے ہیں کون سا تیل نفس کی مالش کے لیے ٹھیک ہے نمبر تھری سپیشل تیل نفس کے لیے سب سے پہلے لونگ کا تیل دو گرام زیتون کا تیل دو گرام اور جنجر یعنی ادرک کا تیل وہ بھی دو گرام اب ان تینوں تیلوں کو جلا کر یعنی آگ پا پکا کر مکس کر کے تھنڈا کر لیں اب رات کو سونے سے پہلے نفس کو نیم گرم پانے سے دھو کر ساف کر لیں نفس کی ٹوپی یعنی آگے والے حصے اور نیچے والی موٹی نصوں کو چھوڑ کر پورے نفس کی انگلی سے مالش کرنی ہے صرف دو یا تین کترے تیل کے لینے ہیں اور مالش ایسی کریں کہ تیل جذب ہو جائیں صرف پندرہ دن یہ عمل کریں اور اس تیل کا کمال دیکھیں لیکن اس تیل کی مالش کر کے آپ نے ہم بستری نہیں کرنی ورنہ عورت کی شرمگاہ میں جلن ہوگی اور ریاکشن بھی ہو سکتا ہے پلیز لائک شیئر سبسکرائب مجھ یوٹیوب چینل تھینک یو مجھونہ مجھونہ